بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اللہ حضور بھی فرماتے ہیں میری گوشش ہوگی کہ میں مختصر وقت میں مختصر وقت سے برا دیا ہے کہ جتنا آپ محبت سے سنیں گے میں امید رکھتا ہوں کہ آدھا گھنٹا تو سن لیں گے انشاءاللہ یا زیادہ چلیں میں دیکھتا ہوں اب چونکہ میرے بیان کے بعد زیافت کا بھی احتمال ہے تو مجھے نہیں پتا چاہ سکے گا کہ بیان کے لیے رکھے ہوئے ہیں یا زیافت کے لیے ہیں اللہ آپ کو کچھ رکھے شلامت رکھے اس مولا کے نام سے اعتدار جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے ہر صبح ازل ہے تیری حمد میں مصروف اگزو کے نظر عام دکھاتا تو ہے اتنا ہے کوئی عالی ہمشی ہے یا گرشی ہر ایک کو قربت میں بٹھاتا تو ہے تخیم سے ہے آگے تیری شان وفاری لاحت کرم آپ سناتا تو ہے تیرے عمر کا اجاز ہے کون ہے کی تخلی فیقون عمل راز بتاتا تو ہے انہیروں میں صویروں کو سناتا تو ہے صویروں کو انہیروں سے جگاتا تو ہے یقتہ ہے یقانہ ہے تو حد سمن ہے مشکل سے بہ مشکل تو بچاتا تو ہے یقتہ ہے یقانہ ہے تو حد سمن ہے مشکل سے بہ مشکل تو بچاتا تو ہے ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے ٹبوتا ہر وقت کے موسیٰ کو بچاتا تو ہے پر قصہِ غزیر کے قرآن گواہ ہے مردوں کو سرعام جلاتا تو ہے پڑ جائے کسی وقت پہ مریم پہ جو تحمد تفلان کو چولے سے بلاتا پڑ جائے کسی وقت پہ مریم پہ جو تحمد تفلان کو جھولے سے بلاتا تو ہے بوجال کے ہاتھوں میں صداحہ لکھے گوگے پتھروں سے بھی گلمیں پڑاتا تو ہے مجادین کو در حرم کے سجدوں کا مزا دے پتھروں کو سمندر سے بلاتا تو ہے وہ نے جو دمی پر کبھی عمر نبی کے قرآن کے احقام بناتا تو ہے میں ایک دھی میں سے کلام سے آرداز کر رہا ہوں پیارِ آتا صلی اللہ علیہ وسلم کی برحت میں تھا کس کو یقین کہ حلیمہ کی یہ گودی کا یقین ارشتک جائے گا میراج کا دونہ ہوگا تھا کس کو یقین کہ حلیمہ کی یہ گودی کا یقین ارشتک جائے گا میراج کا دونہ ہوگا شبِ اسراء انہیں اکبار جگانے کے لیے میراج کی راگ شبِ اسراء انہیں اکبار جگانے کے لیے دلِ جبریل بھی سو جان سے لرزہ ہوگا اور سوچتا ہوں کہ وہ انگشت جب اٹھی ہوگی انگلی سوچتا ہوں کہ وہ انگشت جب اٹھی ہوگی چاد بھی خلق پہ کس وجد میں تڑپا ہوگا ماشا اللہ ایک دفع ذرا مسکرا کے کبھو سنتا ہے یہ آپ سبحان اللہ کہتے ہیں یہ آپ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے زبردستی میں کہہ رہا ہے کہ یہ کہیں بان نہ کر دے تقریب ایک دفع ذرا مسکرا کے کہتے ہیں مجھے پتہ چلے کہ آپ سنگا چلتے ہیں حادث کو یقیقِ حلیمہ کی یعودی کا یتیم عرشتک جائے گا میراد کا دولہ ہوگا شبِ اسراؤنے ایک بار جگانے کے لیے دلِ جبریل بھی سو جان سے لرزہ ہوگا اور سوچتا ہوں کہ وہ انگشت جب اٹھی ہوگی چاد بھی خلق پہ کس وجد میں تڑپا ہوگا اور اسی لیے اسی لیے جنت میں ابتک ہے بہارِ نازق یہ ایک بسرا میں ان کے حوالے کر رہا ہوں جو ہو کے آئے ہیں درِ حضور سے درِ حضور سے اور جو جانا چاہتے ہیں اسی لیے جنت میں ابتک ہے بہارِ نازق جانا چاہتے ہیں جانا چاہتے ہیں جانا چاہتے ہیں اتنا حسین اتنا پیارا مختون پیدا ہوئے غسل کیا ہوا تھا سرما لگا ہوا تھا ظنفِ سمری گئی تھی آنگل میں ہر طرف خوشبو پھیل گئی سید آمنہ فرماتی ہے ایسا بچہ آج تک میں نے نہیں دیکھا میں عرض کروں یہ جملہ تو ہر ماں اپنے بچے کے بارے میں بولتی ہے اپنے بچے کے بارے میں کہتی ہے کہ میں نے ایسا بچہ نہیں دیکھا تھوڑی دیر کے بعد حلیمہ آگئی حلیمہ آگئی کہتی ہے آمنہ کیا کہتی ہو تو نے نہیں دیکھا آمنہ تو نے دیکھا کیا ہے تو نے تو صرف قریشیوں کو دیکھا تو نے تو صرف حاشمیوں کو دیکھا تو نے تو صرف اپنے خاندان کو دیکھا مجھ سے پوچھ میں مختلف قبائل میں جاتی ہوں مختلف علاقوں میں جاتی ہوں مختلف گھرانوں میں جاتی ہوں اس جیسا بچہ آج تک میں نے نہیں دیکھا تھوڑی دیر کے بعد عبد المطلب آگئے وہ آکے کہتے ہیں آمنا تو کہتی ہے میں نے نہیں دیکھا حلیمہ تو کہتی ہے میں نے نہیں دیکھا تم دونوں نے جو بھی دیکھا یہ تھوڑا سا علاقہ تھوڑے سے قبائل تھوڑے سے خاندان تھوڑی سی فیملیوں کو دیکھا مجھ سے پوچھو میں تجارت کے لیے شام جاتا ہوں میں تجارت کے لیے عراق جاتا ہوں اس جیسا بچہ آج تک میں نے نہیں دیکھا اللہ نے فرقایا جبریل تو بھی جا جبریل آکے کہتے ہیں آمنا حلیمہ بابا جی آپ کہتے ہو ہم نے نہیں دیکھا تم دینوں نے جو بھی دیکھا آج کا زمانہ دیکھا آج کے لوگوں کو دیکھا آج کے حسن کو دیکھا آج کے حسینوں کو دیکھا آج کے جمیلوں کو دیکھا مجھ سے پوچھو میں ہر نبی کو دیکھ کے آیا ہوں میں نے آدم کو عرفات کے میدان میں رکھتے ہوئے دیکھا میں نے نوب کو کشتی کا بلہ بنے ہوئے دیکھا میں نے ابراہیم کو آدمیں گوٹے ہوئے دیکھا میں نے اسماعیل کو چھوری کے نیچے دیکھا میں نے موسیٰ کو کوہدور پر رب سے باتے کرتے دیکھا میں نے عیسیٰ کو آسمانوں پر پرواز کرتے دیکھا ارے میں نے تو اسے بھی دیکھا وہ پتہ آنا آئی تھی اہنہ جسے دیکھنے والی بادل ہو گئی تھی مجھ سے پوچھو اس جیسا بچہ آج تک میں نے نہیں دیکھا رب پول اٹھا تم سارے دیکھتے تب جب میں محمد جیسا پیدا کرتا میں نے محمد جیسا بنایا ہی نہیں میں نے محمد جیسا پیدا ہی نہیں کیا میں نے وہ سانچہ ہی دوڑ دیا جس سانچے میں میں نے محمد کو بنایا اتنا پسی بنا کے بھیجا اتنا پیارہ بنا کے بھیجا اور اسی لیے تو حضرت حسان میمبر رسول پہ بیٹھ کے کہتے دیکھ وآسانو من کلمدر اغتو آئی بی وآجملو من کلمدر اگن نساؤ خلکتا مبرم من کل آئی بی حضرت حسان فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرا تحیل یہ ہے میرا تصور یہ ہے جیسے اللہ نے آپ کو آپ سے پوچھ پوچھ کر بنایا ہے یہ اگر شیر میرا ہوتا تو کوئی اعتراض کر سکتا تھا کہ تُو نے بہت بڑی بات کہی اور اپنی طرف سے ہو سکتا ہے کہتی ہو یہ حضرت حسان کا شیر ہے اور حضور کی موجودگی میں سنا رہے ہیں سیاری آقا نے میمبر پر بٹھایا ہے اور حضرت حسان میں وہ جملے آپ کو سنا رہا ہوں جو حضور نے خود سنے ہیں صلی اللہ وہ بس لے کہ پوچھ 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 جو حضور نے خود اپنے بارے میں سنے ہیں وہ جملے آپ کو حدیہ کر رہا ہوں پیارے آقا کے سامنے بیٹھ کر حضرت حسان کہتے ہیں گویا حضرت حسان کہنا یہ چاہتے ہیں یا رسول اللہ میرا تخیل یہ ہے یا رسول اللہ میرا تصفر یہ ہے اللہ نے جیسے چاہا آسمان کو بلندی عطا کر دی اللہ نے جیسے چاہا زمین کو پستی عطا کر دی اللہ نے جیسے چاہا سورج کو تپش عطا کر دی اللہ نے جیسے چاہا چاند کو چاندی عطا کر دی اللہ نے جیسے چاہا ستاروں کو چمک عطا کر دی اللہ نے جیسے چاہا سبزے کو لہک عطا کر دی اللہ نے جیسے چاہا پھولوں کو مہک عطا کر دی یا رسول اللہ اللہ نے جیسے چاہا ہیرے کو ڈنک عطا کر دی یا رسول اللہ ساری کائنا اللہ نے اپنی مرتی سے تخلیق کر دی اپنی مرتی سے بلا دی اور میرا تحیل یہ ہے جب آپ کو بنانا تھا تو پھر رب نے آپ سے پوچھا ہوگا معبوب سب کچھ بنا چکا ہوں اب تجھے بنانا ہے بتانا تجھے کیسا بناؤں سفاہ اے تجبیر کا انک قدب لکتا کا بادشاہ ہو کا انک قدب لکتا کا بادشاہ ہو گویا حضرت حسان کہنا یہ چاہتے ہیں یا رسول اللہ میرا تحیل یہ ہے اللہ نے پوچھا ہوگا معبوب تیرا چہرہ کیسے بناوں تو آپ نے کہا ہوگا یا اللہ چہرہ ایسے بنا میں چہرہ آسمان کی طرف اٹھاؤں تو کی بنا بدت سفاہ انک قدب لکتا کا بادشاہ ہو گویا حضرت حسان کہنا یہ چاہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ نے پوچھا ہوگا معبوب تیری انگلی کیسے بناوں تو آپ نے کہا ہوگا یا اللہ انگلی ایسے بنا میں چاند کی طرف اٹھاؤں چاند چکڑے ہو کر قدماؤں سفاہ انک قدب لکتا کا بادشاہ ہو گویا حضرت حسان کہنا یہ چاہتے ہیں یا رسول اللہ میرا تحیل یہ ہے اللہ نے پوچھا ہوگا مابون تیرے ہاتھ کیسے بناو تو آپ نے کہا ہوگا یا اللہ ہاتھ ایسے بنا میں اپنے ہاتھ پانی کے پیانے میں رکھوں تو چشمیں یاری کر دے کبھا نکتہ دفلکتہ کا ماتشہ ہو کوئی حضرت احسان گئے گا جا چاہتے ہیں یا سن اللہ میرا تحیل یہ ہے اللہ نے پوچھا ہوگا مابون تیرے آنکھیں کیسے بناو تو آپ نے کہا ہوگا یا اللہ آنکھیں ایسی بنا میں اپنی آنکھوں سے جیسے محبت سے دیکھ رہوں تو اس پہ جنت کو باجب کر دے اللہ کو اللہ تفلکتہ کا ماتشہ ہو اتنا ہسی بنا کے بے جا اتنا پیارہ بنا کے بے جا جو آئے کریمہ میں نے دلامت کی میں اس کا سادہ سے ترجمہ آپ کے حوالے کرنے چلا ہوں یا ایوہ الناس اے نسل انسانیت یا ایوہ الناس اے آدم کے بیٹوں یا ایوہ الناس اے نسل انسانیت سے تابع کرنے والوں یا ایوہ الناس اے نسان کہلانے والوں میں رب تم سے مخاتم ہوں جی اللہ کیا حکم ہے اللہ فرماتے ہیں قد جا اکم الرسول آ گیا قم تمہارے پاس آ گیا رسول اللہ رسول تو پہلے بھی آئے گیا آپ نے اس انداز میں بات نہیں کی اللہ فرماتے ہیں میں نے یہ نہیں کہا قد جا اکم الرسول نہیں قد جا اکم الرسول اللہ فرماتے ہیں جنہیں سمجھ رہنے والوں کو سکم سکتا ہے اللہ فرماتے ہیں میں نے یہ نہیں کہا کہ قد جا اکم رسول رسول آ گیا رسول نہیں الرسول انگلیس میں کسی لفظ سے پہلے دی لگ جائے سا تی ایچ ای معنی خاص ہو جاتا ہے عربی میں کسی لفظ سے پہلے علیف لام لگ جائے کہ معنی خاص ہو جاتا ہے اللہ فرماتے ہیں قد جا اکم رسول نہیں قد جا اکم الرسول الرسول خاص رسول میرا پیانا رسول میرا محبوب رسول سارے نبیت اس کا انتظار کر رہے ہیں وہ رسول آنے والے پہلے بہت سے آئے وہ جتنے آئے سارے نبی آقا نبیوں کے نبی وہ سارے رسول آقا رسولوں کے رسول وہ پیغمبر آقا پیغمبروں کے پیغمبر ان کے لئے صرف نبوت آقا کے لئے ختم نبوت ان کی نبوت محدود آقا کی نبوت لا محدود ان کی نبوت تفیلی آقا کی نبوت ذاتی ان کی نبوت کے بعد نبوت آقا کی نبوت کے بعد قیامت ان کے لئے کتاب اللہ آقا کے لئے قلام اللہ اُن کا محر آج پر اُن کے لئے صرف اُمت آقا کے لئے غیر اُمت اُن کا محر آج افتحان کی صورت میں اَن کا محر آج ائرام کی صورت میں اُعری وہ جو پہلے آئے اُون کے لئے صفیں آقا کے لئے ذالا ہر رسول خاص رسول میرا پیارا رسول آگیا میرا حبیب آ گیا میرا پیارا آگیا ہے سراپا اجال ہمارا نبی رحمتِ حق تعالی ہمارا نبی جس کا کون ہے نبی کو عیسانی نبی اے وہ جگ سے نرادہ ہمارا نبی تھاکے ہو تھاکے تو مجھے بتانا میں بیٹھ کے بیان کرنوں گا ہے سرابہ خجالہ ہمارا نبی رحمتِ حق تعالی ہمارا نبی جس کا کون ہے نبی کو عیسانی نبی اے وہ جگ سے نرادہ ہمارا نبی آپ ایک اوسر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالا ہمارا نبی چھیک رو نگاہِ بشر سے کدھی اے بلند اور بالا ہمارا نبی جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم اے وہ سچا حوالا ہمارا نبی آمین آنکہ دولارا ہمارا نبی سب کی آنکھوں کا دارا ہمارا نبی یتیم و ضعیفوں کا فریاد رس بے گسوں کا سہارا ہمارا نبی نقش پاسے درکشا ہوا راستہ نور حق کا منارہ ہمارا نبی جن کے جلموں سے شمس و قمر ہے خجل وہ حسی خوب تر ہے ہمارا نبی رب کا محبوب ہے رب کا پیارا نبی سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی آ گیا آ گیا آ گیا جو حلیمہ کی آبوش میں آمین آگا دولارا ہمارا نبی آمین آگا دولارا ہمارا نبی بھولی بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آکے سوارا ہمارا نبی پتھروں پتھروں جھٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی دل کی راہت ہے آنکھوں کی چھنک ہے وہ سب کی آنکھوں کا دارا ہمارا نبی اے نبوبت کے طالے تو سارے نبی جاند سارے کے سارا ہمارا نبی رب کا رمی کرن وہ ہے رب کی عطا عاشقوں کا سہارا ہمارا نبی اب بھی جنت میں آرام فرما ہے وہ کہ حسی ہے نظارہ ہمارا نبی وہ بکر ہو عمر ہو بنی ہو علی سب کا آقا اور مولا ہمارا نبی جس کو زینب رکیہ عطا ہو گئی پا گیا حسین و زہرہ ہمارا نبی کوئی نبی نہ قیامت تلقائے گا اب قیامت تلقائے گا اب قیامت تلق ہے ہمارا نبی امبیاء کی کہانی ختم ہو گئی آخری ہے سمارا ہمارا نبی ہے لیاقت ان کی جاگیر سارا جہاں ہر جہاں کے لیے ہے ہمارا نبی آئے شاہ سے روایت قرآن پڑھو یہ ہے سارے کشارا ہمارا نبی آئے شاہ سے روایت قرآن پڑھو یہ ہے سارے کشارا ہمارا نبی الفاظ الفاظ سے آیتیں آیتوں سے سمارا ہمارا نبی جس کو یاسی مزمن خودشر کہا وزہابی بکارا ہمارا نبی رسولہ رسول میرا خاص پہ دمبر میرا خاص میں ایک اور جمعہ عرض کرتا ہوں ایک دن صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے آپس میں باتیں کر رہے تھے ایک صحابی کہہ رہا تھا اللہ نے آدم کو صفی اللہ بنایا نوک کو رفی اللہ بنایا ibraham کو خلیل اللہ بنایا اسمائیم کو زبی اللہ بنایا موسحٰ کو خلیل اللہ بنایا عیشہ کو روح اللہ بنایا دعوت کو خلیفت اللہ بنایا یاکوب کو نبی اللہ بنایا یوسف کو صدیق اللہ بنایا بات کر رہے تھے حیران ہو رہے تھے کہ اللہ نے عبرہیم کو اپنا خلیل بنایا اپنا دوست بنایا اس میں حیران ہو رہے تھے کہ اللہ نے ہمارے نبی کو نہیں عبرہیم کو اپنا دوست کہا وہ بات کر رہے تھے کہ پیارے آتا تشریف لے آئے پوچھا کیا بات کر رہے ہیں کہ انسول اللہ ہم یہ بات کر رہے ہیں اللہ نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا اپنا دوست بنایا پیارے آقا مسکرائے اور مسکرائے فرمایا میرے صحابہ پر اشان نہ ہوں اللہ نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا مجھے حبیب اللہ بنایا اللہ نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا مجھے حبیب اللہ بنایا خلیل کہتے ہیں دوست کو حبیب بھی کہتے ہیں دوست کو میرے جملہ ذاہر نہ کرنا دکھو گا خلیل کہتے ہیں دوست کو حبیب بھی کہتے ہیں لیکن دوستوں دوستوں میں فرق ہوتا ہے علماء نے لکھا ہے جس سے پیار میں سب کچھ لے لیا جائے اسے خلیل کہتے ہیں جس سے محبت میں سب کچھ دے لیا جائے اسے حبیب اللہ نے ہمارے آقا کو اپنا حبیب بنایا اپنا پیارا بنایا اپنا پیارا بنایا کتنا میرے آقا اٹھے تو آسمان کو غروج ملے میرے آقا بیٹھے تو دھرکی کو سکون ملے میرے آقا کو پسینہ آئے تو گلشن بہکنے لگیں میرے آقا مسکرائیں تو ستارے چبکنے لگیں میرے آقا لب ہلائیں تو انعادل چھکنے لگیں میرے آقا بات کریں تو پھول چھڑنے لگیں لوگوں اللہ نے میرے آقا کوئی اتنا عالا بنا کے بھیجا میرے آقا سر اٹھا کے بولے قرآن بنے سر جھکا کے بولے حدیث بنے قدم اٹھائیں سنت بنے قدم رکھیں تو جنت بنے جسے محبت سے دیکھیں صحابی بنے جسے رب سے مانگیں فاروق بنے جس سے نکاح کریں ام المومنین بنے جو پیدا ہو خاتون جنت بنے جسے بیٹیاں دے زنورین بنے جسے چوم حسین بنے جسے مسلح دے شدیق بنے خاص رسول میرا پیارا رسول میرا ناٹلا حبیب وہ آگیا میں انگلے جولے پر پہنچ رہا ہوں یا یہاں ناس قد جا اکم رسول بالحق حق لے کر آیا ہے یوں ہی نہیں آگیا خالی ہاتھ نہیں آگیا یہ میرا لفظ پڑی دو مطلب سے سنیے گا یوں ہی نہیں میں نے اسے پیج دیا حسن کا تجدرہ ہو گیا حسن آلہ جوی آلہ نگاہیں آلہ ظلف آلہ پسینہ آلہ زینہ آلہ سینہ آلہ کرینہ آلہ مدینہ آلہ یسارے پھلائے فرمایا بیل حق حق لے کر آیا حق کیا لے کر آیا حق لے کر آیا قرآن لے کر آیا ہے اور ایسا قرآن لے کر آیا ہے کہ حق اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے حق اس کے ساتھ ساتھ اٹھتا اور بیٹھتا ہے یہ چلے تو حق بنتا ہے یہ بیٹھے تو حق بنتا ہے یہ کھائے تو حق بنتا ہے یہ پیئے تو حق بنتا ہے اس کی غمی حق بنتی ہے اس کی خوشی حق بنتی ہے اس کی تجارہ حق بنتی ہے اس کا اخلاق حق بنتا ہے اس کی سیر حق بنتی ہے اس کا کردار حق بنتا ہے اور اپنی طرف سے نہیں جو بھی عمل ہوگا فِلْحَقْ مِرَبِّكُمْ اپنے رب کی طرف سے کھائے گا وہ جو رب کرے گا پیے گا وہ جو رب کرے گا اٹھے گا وہاں جو رب کرے گا جائے گا وہاں جو رب کہے گا اگر کوئی اس کے پاس آئے گا اسے بھی رب بھیجے گا اور یہ اٹھ کر اگر سبی کے دروازے پر جائے گا وہاں بھی رب بھیجے گا جائے گا اگلے جملے پر پہنچ رہا ہوں جائے گا ناس قد جاکم الرسول بِلحَقْ مِرْبِّكُمْ فَآمِنُ اللہ ہمارے لئے کیا حکم ہے آپ نے جو اتنی رمبی تمہین باتی اللہ ہمارے لئے آرڈر کیا ہے اللہ فرماتے ہیں فَآمِنُ ایمان لے آو بڑی ساتھا سی بات کی اللہ بھی کیا کریں ایمان لے آو اب ہم نے ایک جواب دے رہا ہوں اللہ آپ نے کہا ایمان لے آو تو ہم ایمان لے آئے ہم ایمان لے آئے لیکن یہ اتنی آسان بات نہیں ہے میرا لفظ بڑی تو وجہ چاہتا ہوں میں اس وقت لفظوں کا تقرار کرتا ہوں ایک لفظ بار بار سناتا ہوں جب کسی کی توجہ نہیں ہوتی اگر پربور توجہ سب کی مجھے مل جائے میں لفظوں کا تقرار نہیں کرتا میں اپنے لفظ میں پہنچاتا ہوں ایمان لے آو یہ اتنی آسان بات نہیں ہے اگر یہ اتنی آسان بات ہوتی ہے علماء تصریف فرما ہے تو اللہ یہ نہ ایک موقع پر فرماتے ہیں یا ایہ اللہ تھینا آمنو آمینو باللہ اے ایمان والو ایمان لے آو اے ایمان والو ایک طرف اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایمان والے ہیں پھر کہہ رہے ہیں ایمان لے آو دوستوں تو بجھو ہے یا ایمان والو ایمان لے آو ایسے ہی ہے جیسے میں کہوں اے مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگو مسجد میں بیٹھ جاؤ اے مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگو مسجد میں بیٹھ جاؤ ایک طرف میں اقرار کر رہا ہوں کہ آپ مسجد میں تشریف فرما ہے اور پھر ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ مسجد میں بیٹھ جاؤ اگر میں یہ کہوں گا کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگو مسجد میں بیٹھ جاؤ تو مطلب ہی ہوگا کہ ظاہرین طور پر تو مجھے لگر آ رہے گو ہو سکتا ہے نیحان والگڑی کی دانے ہو سکتا ہے زہرین میں کام آ رہا ہوں کہ وہاں تتازہ ہے مجھے جاؤ اللہ فرما رہے یا عزباللزین آمنو آمنو باللہ و رسولی اے ایمان والو ایمان لے آؤ اللہ کیا مطلب کیا کہنے رم کے قرآن کیا کہنے رم کے قرآن کے سمجھانے کے اللہ فرما رہے یا عزباللزین آمنو آمنو باللہ و رسولی اے ایمان والو ایمان لے آؤ اللہ اگر میں ایمان ابھی نہیں لایا ہوں تو تب ہی آپ فرما رہے ہیں نا ایمان لے آؤ تو پہلے آپ نے یہ کیوں کہا کہ میں مومن ہوں آمینو یا ایواللہ دین آمانو آمینو مللہی ورسولی پہلے میرے ایمان کا اظہار آپ نے کیوں گیا اللہ برماتے ہیں میں نے تیرا بھرم رکھا ہے میں نے تیری لاج رکھی ہے میں نے تیری عزت رکھی ہے میرے ذنبی ایک مثال آئی ہے اگر آپ نراز نہ ہو تو میں رجھ کروں جنراز ہوتے ہیں تو میں نہیں عزت کر رہا میں مثال عزت کر رہا ہوں میں مثال عزت کر رہا ہوں بار بار کہہ رہا ہوں میں مثال عزت کر رہا ہوں میں بالکل بھی علاقی بات بھی نہیں کیا کرتا اور اٹیک بھی نہیں کیا کرتا میں مثال عزت کر رہا ہوں تو اگر خود کو حاجی کے علوائے اور وہ حاجی ہو نہ ہو سکتا ہے نا اسے پسند ہو حاجی کے علوائے میں ایک مثال عزت کر رہا ہوں تو اس کے پڑوسی اس کے چاندے والے محبت میں آ کر اسے لوگوں کے سامنے حاجی کہہ دے تو اس پڑوسی میں اس کی عزت رکھ لی اس کی لاج رکھ لی تو یہ بات سمجھنی بار ہے یا نہیں آرہی اللہ فرما رہے یا عیب اللہ جینا آمنو آمینو بلہ کی برسودی تو نے خود کو مومر کہہ لوایا میں نے تجھے بیمان نہیں کہا میں نے تیری عزت رکھ لی تیرا بھرم رکھ لیا تیری لاج رکھ لی لیکن سن میں تو دلوں کے بیت جانتا ہوں اب تیری اور میری آپس کی بات ہے تیری عزت میں نے رکھ لی سن اب ایمان لے لیا یا عیب اللہ جینا آمنو آمنو باللہ برسودی اللہ کیسے ایمان لاؤں توجہ میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں اللہ کیسے ایمان لاؤں اللہ برماتے ہیں فَإِن آمنو بِمِسْلِبَ آمَنْتُمْ بِذِينَ فَتَدِتَدُو ایمان ایسے لے کر ایسے ابو بکر ایمان لائے پیارے آکا نے جب فاران کی جوٹی پہ دکان کھول دی کپڑا سامنے رکھا ہے چھوٹے چھوٹے دکاندار آئے بیٹھے ہیں کپڑا خریدنے کے لئے کپڑا حضرت ایبو بکر نے یوں سامنے پھیلایا ہوا ہے گاگ سے ڈیل ہو رہی ہے یہ کتنے کا کہاں سے آیا ہمیں کتنے کا مینے گا ہمیں کتنے کا بیچنا ہے یہ ڈیلیم ہو رہی ہے کہ حضرت ایبو بکر حکیم بن حضام وہ دوڑتا ہوا ہے اور آگے کہتا ہے اب اگر آپ فلان دن یہاں پہ نہیں تھے یہاں ایک بڑا جیب واقع ہوا کیا واقع ہوا وہ میرا خالو ہے نا اگر جملہ ضائع نہ کرو تو میں بڑی مہبو سے جملہ آرز کر رہا ہوں اپنے زوق میں کر رہا ہوں وہ حقیم بن حضام کہتے ہیں اب اگر یہاں ایک بڑا جیب واقع ہوا آپ یہاں نہیں تھے فلان دن میرا خالو گنا اچھا وہ بگر تجھے اگر سمجھ نہیں آتی تو یوں بتاتا ہوں وہ جو تیرا یار ہے نا اب اگر اس نے اعلان کیا میں نبی پڑھ گیا اللہ نے مجھے نبوبت دی اللہ نے مجھے رسالت دی اللہ نے ملے پاس بہی کو دے چاہے اب اگر جو گاکوں کے درمیان کھرے بیٹھے تھے کپڑا جو بکھیرا ہوا ہے اب اگر میں کپڑا لپیٹا نہیں کپڑا سمیٹا نہیں دکان کو بدلی کیا اب اگر اٹھا دوڑا سیدھا پیار آقا کے درمازے میں کیا کہ تستک دی آقا باہر تشلیف لائے محبوب میں نے سنا ہے آپ نے اعلان کیا میں نبی بن گیا اللہ نے مجھے رسالت دی اللہ نے مجھے نبوبت دی پیار آقا فرماتی ہے ہاں وہ بکر اللہ نے مجھے نبوبت دی اللہ نے مجھے رسالت دی اللہ نے مجھے رسالت دی جبریل کو بھیجا ہے میں نبی بن گیا ہوں اور وہ بکر میں ہاتھ رہا کے کیا اور انسیا محبوب پھر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیجئے آپ نبی بن گئے میں امت ہی بن گیا سیدھا آقا فرماتی ہے سیدھا آمانوں میں مجھے رسالت دی سیدھا آمان نبی وہ نبی اللہ نے ہمیں عطا کیا ہماری خرش خسمتی اس پہ اتنا شکر عطا کریں اللہ ہمیں کسی اور نبی کی امت میں بھیج سکتا تھا اللہ نے اپنے محبوب کی امت میں ہمیں بھیجا ہے اس نبی کی امت میں جس اللہ نے اچھوڑ کائنات بنا کر بھیجا مرکز کائنات بنا کر بھیجا ہاتھی کائنات بنا کر بھیجا روح کائنات بنا کر بھیجا طبیب کائنات بنا کر بھیجا اس نے کائنات بنا کر بھیجا میرے اقابر کا قیدہ ہے اگر اللہ نے اگر محبوب کو بھیجنا نہ ہوتا اللہ اس کائنات کو نہ بناتا اللہ نے محبوب کو بھیجنا نہ ہوتا اللہ اس قائدات کو نہ سجاتا آپ پھوٹ پودا لگاتے ہیں کیا ہوگا گلاب ہوگا نامعلوم گلاب کب ہوگا لیکن پودا لگاتے وقت نام گلاب کا اسے پانی دیتے وقت نام گلاب کا اس کی گوڑی کرتے وقت نام گلاب کا کھیتوں میں حل چلایا جاتا ہے کیا ہوگا گندم ہوگی نامعلوم گندم کب ہوگی لیکن حل چلاتے وقت نام گندم کا اس کی اسے خواب دیتے وقت نام گندم کا اسے پانی دیتے وقت نام گندم کا اللہ نے ساری کائنات کو بنایا آسمانوں کو بنایا تو آسمانوں میں محمد کا نام لے گا عزت آدم اپنے بیٹے جیش کو وسیعت کرتے ہوئے کہتے ہیں بیٹا میں نے شدر طوبہ کے ہر پتے پر محمد کا نام لکھا دیکھا تو میں فلیابی میں کو جملے ارز کر رہا ہوں فلک خوب صورت سجایا نہ ہوں گا اسے شہد ابیت فرسایا نہ ہوں گا نہ اے عرص کرسی نہ چک دارے شبورو جدےے نہ ہوں گے نہ دارے نہ جنوں بشرتے نہ کوئی پرندہ یاتی مماتی نہ ہویا نہ زندہ نہ ہولاں نہ کسے نہ آدم نہ ہفا نہ یاکوب جونس نہ یوسف علیہ نہ دختہ دے تاجہ نہ شرطہ نہ ہوں گے نہ محلہ دے والی نہ درباں گے نہ ملدی کسے نوکتے زندگانی ہوا اے نہ ہوں گے نہ ہوں گے نہ ہوں گے نہ میلا دے ہوں گے نہ اے نا تخانی سناقہ نہ ہوں گے نہ اے کچھ بیانی نہ عرصہ پرچ نہ خاکی نہ نوڑی سمانے دے گجوی نہ ہوں گے کسے چیز دا اتصایہ نہ ہوں گے جب نے محمد بنایا اللہ نے مرسودے کائنات بنا کر بے جا رادیے کائنات بنا کر بے جا اپنا معبوب بنا کر بے جا ایمان ارشے لے کر آو جیسے صحابہ ایمان لائے ایمان ارشے لے کر آو صحابہ کو پھر اللہ نے امت کے لئے استاد بنایا ہے حضور کے شاگرد ہیں امت کے استاد ہیں حضور کے مقتدی ہیں امت کے امام ہیں حضور کے مرین ہیں امت کے پیر ہیں اللہ نے صحابہ کو نمونہ بنایا رہے اسی لئے ہمیں صحابہ سے بھی پیار ہے صحابہ سے بھی میرے جان صحابہ کے حق میں ایمان صحابہ کے حق میں قرآن صحابہ کے حق میں دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں خلشن کی بہار صحابہ روشن مینار صحابہ مدلع انوار صحابہ معبوب گفار صحابہ سنیوں کے دل کی دھڑکا نگاہ ہر وقت ترار صحابہ گفار کی دکھتی رگ رگتے چلتی ترار صحابہ صادق اور امین صحابہ آرسن میں حسین صحابہ وہ دیکھ لو آج میں روزے میں روزے کے وقید صحابہ صحابہ سے دیار نسبت ہے حضورت کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں ایک جملہ عرض کروں آپ کی خدمت میں صحابہ سے پیار ہے صحابہ حضورت کے قدموں سے لگے گے صحابہ حضورت کے قدموں سے لگے گے اور کیا کہنے ہیں ان کے جو حضورت کے قلدے پر آگئے ہیں صحابہ اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں ہمیں صحابہ سے بھی پیار ہے اہلِ بیعت سے بھی پیار ہے ہم صحابہ کے بھی دیوانے ہیں اہلِ بیعت کے بھی دیوانے ہیں ہم صحابہ کے بھی پروانے ہیں اہلِ بیعت کے بھی پروانے ہیں ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں اہلِ بیعت کے بھی غلام ہیں کیوں دونوں کی نسبت مصطفیٰ سے ہے دونوں کا تعلق مصطفیٰ سے ہے دونوں کی نسبت مصطفیٰ سے ہے ہم ہم اسی نسبت سے دیکھتے ہیں کہ صحابہ بھی ہیں اہلِ بیعت بھی ہیں صحابہ حضورت کے شاگرد ہیں آلِ بیت حضورﷺ کا کھرانہ ہے ہمیں دونوں سے پیار ہے دونوں سے محبت ہے اور کیوں نہ ہوں پیارے آقا خود جو محبت کرتے ہیں صحابہ سے بھی پیارے آقا خود جو محبت کرتے ہیں آلِ بیت سے بھی پیارے آقا کے ساتھ صحابہ ہیں قلی سے گزر رہے ہیں اور سیدہ فاطمہ کا دھر آیا بچے کے رونے کی آواز آئی بچے کے رونے کی آواز آئی پیارے آقا نے صحابہ کو وہی پہ چھوڑا اندر تصریف لے گے دیکھا عضرت حسین کو گوڑے میں رو رہے ہیں یہ کمیز کا اوپر والا بٹن یہ بند تھا سختی کی وجہ سے بندش کی وجہ سے عضرت حسین نے تکلیم میں دے پیارے آقا نے وہ بٹن کھولا اور اس نشان والی جگہ پہ ندوبت کے لبوں سے گوسہ دیا اور گوسہ دے کے فرمایا فاطمہ بیٹا حسین کو رونے نہ دیا کر جب حسین روتا ہے میں محمد گردل دکھتا ہے اتنا بیان اتنا بیان پیارے آقا میمبر پر تخری فرما ہے خطوہ دے رہے ہیں خطوہ دیتے ہی اچانک اٹھے بچلی سیڈی پر آئے پھر واپس چلے گئے کچھ وقت کے بعد پھر اٹھے بچلی سیڈی پر آئے پھر واپس چلے گئے سامنے مسجد کے باہر گلی ہے صحابہ نے بعد میں پوچھا یا رسول اللہ آج ہم نے بڑا چیز منظر دیکھا آپ خطوہ کے دوران بودھا پھر اٹھے رچلی سیڈی پر آئے پھر واپس چلے گئے پیار جاکہ نے فرمایا صحابہ آپ مجھے دیکھ رہے تھے میں جیسے آپ کو دیکھ رہا تھا اسی طرح بہر گلی میں دیکھ رہا تھا بہر گلی میں حسین کھیل رہا تھا جیسے ہی حسین کھیلتے کھیلتے لڑکڑا تھا کتنے لگتا مجھ سے پرداشت نہ ہوتا میں اٹھاتا تھا بھی مرسی جا کے جا کے میں حسین کو گودھے اٹھا لی میں پچھلی سیڈی پہ آتا حسین سمجھ جاتا میں پھر واپس آتا اتنا حسین سے پیار ہے تو بھر ہم آلِ بیعت سے پیار کیوں نہ کریں صحابہ سے بھی پیار ہے آلِ بیعت سے بھی پیار ہے صحابہ سے بھی محبت ہے کیوں حضور محبت دونوں سے فرماتے بھی ہیں ان کا حکم بھی کرتے ہیں اور صحابہ کے لیے تو عجب ایک موقع پر فرما دیا عالیکم بسنتی وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ رَاشِدِينَ اپنے خُلَفَاءِ رَاشِدِينَ کے مدلک ان کی سنت بھی تمہارے لیے سنت ہوگی اور آلِ بیعت کے ساتھ محبت کرتے ہوئے صحابہ سے محبت کرتے ہوئے فرمایا صحابہ ستارے ہیں الصحابی کا نجوم فَبِئِهِ مُقْتَدَئِكُمْ مِقْتَدَئِكُمْ صحابہ ستارے ہیں اور آلِ بیعت سے محبت کرتے ہوئے پیارے آقا نے فرمایا شرعہ مشکات کی معروف کتاب مظاہرِ حق جز بلچم صفحہ سات سو انتالیس حدیث کا نمبر ہے انچاس پیارے آقا فرماتے ہیں یہ میرے آلِ بیعت کی مثال ایسے ہیں جیسے حضرت نوح کی کشتی حضرت نوح کی کشتی کیا رسول اللہ ستارے صحابہ ہیں اور آلِ بیعت کو آپ فرما رہے ہیں یہ ایسے مثال ہے جیسے نوح کی کشتی ستارے آسمان پر ہوتے ہیں اور کشتی پانی میں ہوتی ہے ہم زمین پہ رہتے ہیں ہم خشکی پہ رہتے ہیں ہمارا ان دونوں کے ساتھ کیا تعلق اور ان دونوں کا آپ اس میں کیا تعلق میں سمجھانے کے لئے ارز کرتا ہوں علمات اسی فرما ہے پیارے آقا ایک موقع پر فرماتے ہیں صحابہ کو میں موجود ہوں تمہیں میری موجودگی میں ستاروں کا علم نہیں ہے جس طرح سورج موجود ہوتا ہے جب میں پردہ کر جاؤں گا پردہ کر جاؤں گا پھر تمہیں پتا چلے گا یہ ابو وقت صداقت کا صدارہ ہے یہ حدالت کا صدارہ ہے یہ صحابت کا صدارہ ہے یہ شجاعت کا صدارہ ہے یہ طہارت کا صدارہ ہے یہ سیاست کا صدارہ ہے اور ایک موقع پر فرمایا میں موجود ہوں میری موجود ہوتے ہوئے کچھ نہیں ہوگا جب میں دنیا سے جائے جاؤں گا فتنوں کے سیلہ پائیں گے فتنوں کے سیلہ اور یہ ہی ہوا پیارے آقا کے جاتے ہی فتنوں کے سیلا منکرین زکاة کا فتنہ منکرین حتم نبوت کا فتنہ فتنوں پر فتنے پیارے آقا نے فرمایا میرے جاتے ہوئے میرے جانے کے بعد فتنوں کے سیلا پائیں گے اور اب تو کتنا فقت بودھت چکا اب میں اس کول کو سمجھانے کے لئے عرض کر رہا ہوں پیارے آقا نے فرمایا صحابہ ستارے ہیں اور آل بیت کی نسال ایسے جیسے نو کی کشتی ہے اس وقت اوپر رات ہے اور تارے ہیں اور نیچے ہم فتنوں کے سیلاب میں ہیں بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ آل بیت کی کشتی میں سوار ہو کر ستاروں سے راستہ دلاشتی ہے جو کہے میرا صرف ستاروں سے تعلق ہے میں کشتی سے تعلق نہیں رکھتا وہ بھی دلدل میں پس گیا اور جو کہے میں صرف کشتی میں میٹھوں گا میرا ستاروں سے تعلق نہیں وہ بھی دلدل میں پس گیا ہمارا ستاروں سے بھی تعلق ہے آلِ بیت کی کشتی سے بھی دعا تک ہے صحابہ سے بھی پیار ہے آلِ بیت سے بھی پیار ہے اور آخری جملے ارز کر رہا ہوں آلِ بیت کی مدھت میں کہ حیاء کے ماتھے کا تاج زہرہ حیاء کے ماتھے کا تاج زہرہ وفا پرستی کی ناج زہرہ مقام خونِ حسینِ یہ ہے کرے گی جنت پہ راج زہرہ کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا ملا ہے تجھ کو جو راج زہرہ جو ہوگی تیرے قدم کی مٹھی مقی کے سر کا ہزار زہرہ جو تیرے شوہر سے بغد رکھے مریض ہے لا علاج زہرہ شبیر شبر دیمی زہرہ نبید گرمچ ہے جمی زہرہ مقام تیرے نکوڑ سمجھے سننے ہی تیرے کمی زہرہ پردے تھی آندے کچڑ والی جناب زینب دیمی زہرہ ربن سجدہ کرن دیخاتر رات منگدی علم بھی زہرہ عیاد ملکہ بدود زہرہ تہار داندہ اصول زہرہ حسنو حسین دے ہم کا آرادہ سلام کر لے قبول دا